ایک 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 سچھا تین کی آن لائن کرتے ہیں میں آپ کا سوال دھتا ہے جیسے کہ ہم غنی تیسے کا عجل کرتے ہیں غنیت میں ہاتھ میں آپ اپنی بار کی پسنوں کو کیسے حل کیا دھتا ہے ان کے بارے میں بتاؤں سب سے پہلے ہم نے جوڑ کے سوال لیے ہیں جوڑ کے سوال کے اندر وہ پہلا سوال ہے وہ ہے رام نے ایک کتاب 235.80 روپے اور ایک پین کا پیکٹ 175.75 روپے میں خریدا تو بتاؤ اس نے کل کتنے روپے خرید کی اب دیکھیں جہاں پر کل کی بات آ جائے تو اس کا مطلب کی سوال میں آپ کو کیا کرنی ہے جوڑ کرنی ہے اس نے دو بستو خرید رہی ہے ایک کتاب خرید رہی ہے اس نے ایک کتاب 235.80 روپے میں خرید اور ایک پین کا پیکٹ 175 روپے میں خریدا تو بتاؤ کتنے روپے خرید تو ہم کیا کریں گے اس میں سب سے پہلے جو بستویں اس نے خریدی ہے اس کو لکھیں اس نے سب سے پہلے رام نے ایک کتاب خرید رام نے ایک کتاب خرید اور کتاب میں خرید ملا پیکٹ خرید برابر نو میں خرید ایک پانچ ہسل دیگی ایک یہ دس ملو باپر اپنے اسطحان کے آگیا پانچ میں ایک جوڑا چھے چھے میں کتنے جوڑیں گے پانچ تو چھے کے بعد سات آٹھ نو دس گیارہ گیارہ کا ایک یہ ہسل دیگی ایک پھر تین ریکھ چار چار میں جوڑیں گے سات پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ گیارہ کا ایک ہسل دیگی ایک دو ریکھ تین ریکھ چار تو چارٹل جو اس کا خرچ ہوا وہ ہے چار سو جارہ دس ملو پانچ پانچ روپے تو ہم یہاں لکھیں گے اس نے کھل روپے خرچ کیے اس نے کھل روپے خرچ کیے اس پرکار سے آپ کو اس دیبارتی پرسن کو حل کرنا ہے دوسرا پرسن ہے رانی نے ایک کھرسی پانچ سو اسی روپے اور ایک ٹیبل یہ جارہ سو پچاس روپے میں خریدی تو اس نے کھل کتنے روپے خرچ کیے اس میں کیا بات آئی ہے اس نے کھل روپے خرچ کی تو دیکھیں کھرسنے کیا کریں دیں رام نے ایک خریدی پانچ سو اسی روپے ایک ٹیبل خریدی جارہ سو پچاس روپے میں تو اس نے کھل کتنے روپے خرچ کی اسی پرکار سے سوال ہے آپ کا ہی جب سے پہلے بیٹا کریتا ہے رانی نے ایک پرسی کھلی اور یہ پرسی کی قیمت ہے 580 دوپے ایک ٹیبل یعنی اس نے ایک ٹیبل کھلی دی 1150 دوپے جوڑ کر دیں گے آج 0 میں 0 جوڑا جیس 8 کو ٹیپنے چھوڑنے پانس 9 10 11 12 13 13 کا 3 5 6 6 7 1 1730 روپے اور اس نے پل روپے خرچ کی 10 130 اس پرکار سے آپ کو ان امبارتی پرسوں کو حل کرنا ہے کل ہم اسی پرکار کے اور سوال کو بارے میں چڑھتا کریں گے تب ان کو اتاری اور ان کو حل کرنے کا بیاس کیجئے ہم انگریجی ویسے کا ادھیر کر رہے ہیں انگریجی کہندہ ہم ہندی واقعوں کو انگریجی میں انوواد کر رہے ہیں تو آج بھی امنا پانچ سنٹینس لیے ہیں دنکہ آپ کو ہندی میں ہندی سے انگریجی میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو دیکھیں پہلا ہے وہاں میرا بھائی ہے بھائی لڑکا ہے تو وہاں اس کے لئے کیا آئے گا ہی وہاں ہی پھر ہی کے ساتھ کس کا یو جو ہوتا ہے اج کا کس کا ہوتا ہے اج کا تو ہی اج پھر میرا میرا کس کو بولتا ہے می م my my می میرا تو می ہی اج می کیا ہے وہ میرا بھائی ہے کیا ہے بھائی بھائی کو انگیس میں کیا بولتا ہے برادر کیا بولتا ہے برادر تو ب ار O-T-H-E-R Brother تو سانٹیز بنا He is my brother He is my brother وہ میرا بھائی ہے اب ہمارا اگلا بھائی ہے میرے پتا جی ادھیاپک ہے تو میرے میرے یعنی My My میرے کون پتا جی پتا جی کیا بولتا ہے Father F A T H E R My father کیا ہے ادھیاپک My father is ادھیاپک کون کیا بولتا ہے teacher T E A C H E R My father is teacher میرے پتا جی ادھیاپک ہے اب وہاں پتلی ہے وہاں لڑکی کے لیے use ہو رہا ہے تو وہاں کیا لکھتا ہے C C سنتہ سنتہ ہے تو ہاں ایج سنتہ ہے کیا ہے سنتہ کو کیا بولتا ہے بیوٹیفور بی ای ای یو تی آئی ایف یو ایل یعنی سنتہ چیز سنتہ ہے اگر انتیم ہے مہن ایک کھلا رہی ہے تو مہن موہن ہے ہے کے لئے is موہن is اے یعنی موہن ایک کھلاڑی ہے موہن ایک ہے کیا ہے کھلاڑی کھلاڑی کو ہم کیا بولتے ہیں پلے پلے ای 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 تو بات کے بنا ہمارا موہن ای ای موہن ایک کھلاڑی ہے تو ان واقعوں کو کوپی میں اتاری ہیں اور اس کے بعد میں ان کو بینہ دیکھا بینہ دیکھ کے ان کو حل کرنے کا عبیاز کیجئے دنے والی